بٹو کے آخری ایام پاکستان کے سابق وزیر آزم کی جیلی سیکیورٹی فر معمول کرنل رفی الدین کی تحلیقہ حیثیت داشتے کیس نمبر اون پاکستان کے سابق وزیر آزم اور فیپل پارٹیز کے بانی زلفکار علی بٹو کے جیل کے آخری ایام کیسے گزرے اور ان کے معمولات اور ذہنی حیالات کیا تھے اس کے بارے میں پاک پوچھ کے سابق کنل رفی الدین سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے جنہوں نے 323 روز تک ان کی سیکیورٹی کے انتظامات کو سنبھالا اور ان کے قریب ہو گئے انہوں نے اپنی تحلیقہ حیث یا داشتوں کو ایک کتاب بٹو کے آخری 323 دن میں محفوظ کر دیا تھا ہم اپنے کاریین کو مستنف کا تعارض کراتے ہوئے ان تاریخی نمحات کو یہاں کیس طور پیش کر رہے ہیں تاکہ بٹو کے آخری ایام کی داستان کو کئی نحل کے سامنے پیش کیا جا سکے کانال رفی الدین ستمبر 1923 ایسی میں ذلہ چکوال تحصیل طلاق دین کے گاؤں کوٹ کازی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم طلاق دین اور باقی کراچی میں حاصل کی افریل 1908 ایسی میں پاکستان ملٹری اکیڈنیر کا پول سے آسکری تربیت حاصل کرنے کے بعد پاک پول میں کمیشن حاصل کیا اور فنجاب شیر شاہ بٹالین سے اپنی پوجی زندگی کا آغاز کیا 1971 ایسی میں لیپ ٹینٹ کارنر کے عوضے پر ترقی پا کر اسی فلٹنکی کا پاند حاصل کی آٹھ سال سپیشل سرویس گروپ کمانڈوں میں خدمات انجام دی انیس سو فین سٹھ ایسی سے اور انیس سو اکتر ایسی کی پاک بہر جنگوں میں برفور حصہ لیا سترہ مائی انیس سو اٹھ ایسی سے چار افریل انیس سو اناسی ایسی تک کارنل رفیو الدین نے سنٹرل جیل رول فنڈلی میں مارشل لا انتظامیہ کے جانب سے سپیشل سیکیورٹی سے برڈن کے پرائے سر انجام دیئے جہاں ایک مقدم قتل میں ملوث سابق وزیر آزم جل فکار علی بٹو کو رکھ گیا تھا یہ کتاب ان کے اسی عرصہ ملازمت کے مشاہدات تجربات اور محسوسات پر مدنی ہے کارنل رفیو الدین نے فاکستانی نمائندے کے حصیت سے سنٹرل ٹریٹی ارگنائزیشن میں بھی حدمات سر انجام دی کارنل موصوب انڈونیشیا اور ملائشیا میں ملیٹری اتاشی بھی رہے اور آئی ایسائی میں تعوینیاتی کے دوران جہاد امغانستان سے بھی متعلق رہے سرویس کے دوران انہوں نے مختلف کمانڈ ٹریننگ اور سٹاف کے فرائز سے انجام دیئے اور اکتوبر انہی سوٹاسی ایسوی میں کارنل کی حصیت سے ریٹائر ہوئے ہیں سپیشل سرویس گروپ جو عموان کمانڈوں کے نام سے مشہور ہے پاکستانی فوج کا انتہائی اہم شعبہ ہے جنگ کے دنوں میں کمانڈوں کو انتہائی حطرناک اور مشکل مشن سوپے جاتے ہیں لیکن امن کے دنوں میں بھی اوجان ہتیلی فرلیے پھیرتے ہیں ان کے فرائز منصبی میں قومی ورہنموں کی حفاظت وطن میں آنے والی بہنین اقوام شخصیات کی سلامتی حساس اداروں کی نکہداش اہم فوجی اور نہایت حساس جمعائی تنصیبات کی رکوالی اندرونی اور بیرونی فروادہ میں تیاروں کے اقواء کی ممکنہ خوششو کی رکتام وغیرہ شامل ہیں ہر از ان جانبازوں کو جس کے کام بھی پکارا جائے اور لبے کہنے اور ہمیشہ اپنا فرسفوری جانبشانی سے اس نے بہنے کے لیے مستعوت اور تمربستہ رہتے ہیں مقام فخر ہے کہ میرا تعلق بھی فاق فوج کی اسمائے ناز اور فاقال شروع بے سارے رہا ہے فوجی زندگی تو ویسے بھی صح جانی کا تقاضی کرتی ہے لیکن سپیشل سپیس گروپ کے معامولات اور بھی گنبیر اور کٹن ہوتے ہیں پیشہ ورانہ فرائس کی ادائیگی کے وقت فاق وہن جنگوں کے دوران یا آمن کے دنوں میں بہت سے واقعہ ایسے بھی پیش آئے جو روایتی کہانیوں افسانوں اور دستانوں سے بھی زیادہ دلچپس تھے 1978 سے 1980 میں ملے ایک ذمہ داری سنپی گئی جو نزاگتوں اور احتیاطوں کی حامل ہونے کے ساتھ بلا شبہ سنگین ذمہ داری تھی لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 اس وی کو جناب دلچکار علی بٹو کو نواب محبت احمد خان کسوری کے قتل کے جرم میں سزائموں کا فیصلہ سادیر کیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف سمپلیم کورٹ اور پاکستان میں افیل دائر کی گئی تو انتظامیہ نے فیصلہ کیا بٹو صاحب کو کور لکمت جیل لاہور سے اور فنڈی سنٹھر جیل میں منتقل کر دیا جائے تاکہ سماعت کے دوران انہیں بہ آسانی عدالت میں فیش کیا جاتا رہے بٹو صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے ملک کے صدر وزیر آزم رہ چکے تھے ان کے حفاظہ اس کیلوٹے کے لئے غیر معمول اقدامات کی ضرورت تھی اور یہ ذمہ داری انہیں سے خط کی گئی اس کام کے لئے میرا انتحاب کیا گیا میں سمجتا ہوں یہ مہت اتفاق تھا میرے لئے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس انتحابات میں صدر جنرل محمد زیہ الحق صاحب کا حد ہو اس لئے کہ میری ان سے کوئی شہر نسائی نہیں تھی ان سے میری صرف ایک سبسری ملاقات ہوئی تھی جس کے لئے شاید ملاقات کا لفظ بھی موضوع نہ ہو چیپ آف آنمی سٹاپ کے عوضے فر ترقی فانے کے بعد او سکول آف انفنٹری ان ٹیٹس کوئٹا تشریف لائے جہاں میں بطور چیپ انسٹرکٹر تومینیات تھا حسب دستور ادارے کے تمام افسروں کا ایک قطار میں تعارف کرائے گیا جہاں مجھے بھی مواجز محمد سے ہاتھ ملانی کا شرف حاصل ہوا بعد میں چیک کی ایک تقریب میں ان سے رسمی آمنہ سامنہ بھی ہوا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ورٹو صاحب کی سیکیورٹی کے لئے میرا انتحاب مغد اتفاق تھا جب انہیں لاہور سے رولفنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو میرا رولفنڈ کی چونی میں ستائیس فنجاب رجمن کی کمانڈ پر رہا تھا جو ایک سو گیارہ بریگرڈ کا حصہ تھی اس بریگرڈ کی کمانڈ بریگرڈیر ایم امتاثن کے ہاتھ میں تھی دار الحکومت اور رولفنڈیر میں پریڈنسی کی حفاظ اسی بریگرڈ کے سفر تھی مارشلہ انتظامیہ میں بریگرڈیر ممتاثب مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کے ممصف پر فرائز تھے بٹو صاحب کی دیکھ بال اور حفاظت کی ذمہ داری تو انہی کی تھی لیکن بلواسطہ یہ ذمہ داری انہیں اپنے ماتاہ تین یونٹ کمانڈوں میں سے کسی ایک کی سفر کرنا تھی ہو سکتا ہے کہ میرے اتحام میرے کمانڈوں ہونے میں اور بیس سال کے بہتاق کردار اور سرویسٹ کارٹ کے پیشنیدر کیا گیا ہو پانسی کی سزا پانے تک میں بٹو صاحب کی زندگی کے آخری تین سو تئیس دنوں میں ان کی حفاظت پر معمول رہا اس دوران اکثر و بیشتر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان سے بات کم لے بلکہ یوں کہیے کہ ان کی بات سننے کا کافی موقع ملا ان کے وہاں منات قریب سے دیکھیں ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ کھاکا پیتا اپسیل کے ساتھ علم ہوا ہر دن کی زیدہ کی آخری تین سو تئیس شب و روز کام پر قریبی اینی شاہد ہو بٹو صاحب کیا تھے اور تاریخ میں ان کا مقام کیا ہے اس کا فیصل آنے والا کرے گا یا مورخ اس عرصے دوران میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا اسے من و غن بلا کم و قاس قوم تک پہنچین کی جزارت کر رہا ہو تاکہ اس زمین میں میں بے صرفہ بے بنیاد منگڑت اور جوٹی کہانی زبان زیادہ عام رہی ہے اور ان کا ازالہ ہو جائے اور کون پر حقیقی صورتحال واضح ہو سکے مختلف اوقات میں مختلف افراد نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نیا داشت ان کے حوالے کر دو یا انہیں ان کی مرضی کے مطابق مرتب کرو لیکن میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ میں نے مختلف دھنکیوں کے بوجود اپنی جان کا حطر مل لے کر ان کے اس ہوائش کو شرمیدہ تکمیل نہیں ہونے دیا خدا کا شکر ہے کہ میں اسے اپنی زمین کے مطابق مرتب کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اس کتابیں جو کچھ بھی ہے میری دیند بشینید کا ایک ریکارڈ ہے میں نے فوری کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی میرے علم میں آیا ہے اسے فوری بیانداری سے قوم کے سن لے آؤ این تحریر سے میرا مقصد نہ تو کسی کی خوشی نودی حاصل کرنا ہے اسے کسی کی دل آذاری مقلوب ہے میری تو صرف یہ کوشش رہی ہے کہ کسی حال میں بھی سچ قداما حاصل نہ چھوٹنے فائے اللہ وعظیم لے اپنی سفاہیان زندگی اور پیشوران مقاصل کی صداقتوں پر بہر ہے میرا سیاست سے کوئی سرکار نہیں رہا میں کبھی کسی سیاسی فرٹی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کیا میں ایک خالص پاکستانی شہری ہونے کے ناتے سے تمام آنکھوں دیکھتی اور قانو سنی باتوں پر مشتمل پروت لکھ رہا ہوں میں اس کتاب کے صحیح تذیر کے لئے ہر پڑھنے والے کے خود صدیر کرتا ہوں بدقسمتی سے پاکستان میں آج تک کسی بھی قوم علمیہ کے بارے میں عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا قائد اعظم محمد علی جناح حمد العالی کی آخر ایام کی حالات اور ان کی موت کسی بسن پر کسی حالت میں کھوا کے ہوئے مشرقی فاکستان کے سانحے کے کون ذمہ دار تھے لیا قطعی خان کی قاتل کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا صدر فاکستان جنن محمد زیاء الحق محمد ہماری اپواج کے تین دن مہترین افسران اور جنرین صاحبات کی موقع کون ذمہ دار ہے اور پھر پاکستان کے وزیراعظم جناح دل فکار علی بٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ سب ہماری قوم کے ایسے علمیہ ہیں جن کے مطالب قوم کو آج تک کوئی حقیقت نہ ہی بتائی گئی چونکہ میں ان قومی انمیوں میں سے کم ایک انمیہ کا اینشائد ہوں اس لئے میں مطالب کا واقعات کی اس سمانت کو قوم اسلام نے فیش کرنے کی تمنہ رکھتا ہو میں نے حل لہا سے کوشش کی ہے کہ بٹو صاحب فرعین کے آخری تین سو تری سا یام میں جو کچھ گزری اسے پوری مانداری کے ساتھ کلم بند کر دوں مجھے اس بات فخر ہے کہ میں نے حق بیانی سے کام لیا ہے اس میں نہ بٹو صاحب کی طرف داری کی ہے اور نہ حکومت کی کسی بات کو چفایا ہے البتہ میں نے ان کی چند ایسی باتیں اس کتاب میں شامل نہیں کیے جو ناششنگی کے زمنے میں آتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی جن کا اظہر قومی مفاد میں نہیں ہے اس کی دوسری ایپسیٹ کے لئے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگنٹی کو دمائیے تاکہ آپ لوگوں کو آنے اور لی ویڈیو کی اپڈیٹ بھی من سکے